موسیقی ویڈیو ویڈیو وبینیولارا ملیم ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آفٹر سرجری میں کیسے اس کو احتیاط کر رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں پہ نوٹس یہ کیا تھا کہ وہاں پہ پریٹ کروانے والے جو نیو تھے وہ کم تھے اور جو کہ سرجری کے بعد جنہوں نے احتیاط نہیں کی وہ وہاں پہ زیادہ آئے تھے لوگ سرجری کروانے کے لئے کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ اگر پانی وگرہ لگ جاتا ہے کان کو یا زیادہ برڈن آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے دوبارہ وہ اندر پاس پڑ جاتی ہے تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی بہت ضروری ایک ویڈیو بنانا ہے اس پہ کہ آپ احتیاط اگر نہیں کرتے تو یہ پھر سے دوبارہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ابھی ہوا یہ تھا کہ مجھے انہوں نے ڈسچارج کر دیا تھا نیکسٹے تو اس سے اگرے دن ہی یہ سر پہ جو پٹی تھی وہ انہوں نے کھول دی لیکن سٹچیز ابھی میرے لگے ہوئے ہیں تو کان کے اندر انہوں نے ایک چھوٹی سی کوٹن کی پٹی رکھی ہوئی ہے جو کہ انہوں نے سٹچیز کے ساتھ ہی اس کو نکالنا بہر سٹچیز میرے سات دن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کھول دیں گے سو آج سے پانچ دن کے بعد میں جاؤں گا اس کو دوبارہ سے کھلوانے کے لیے تو اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ کچھ آئنٹمنٹ وغیرہ دیں گے جو اس کے اوپر لگاؤں گا میں سو ابھی یہ ہے کہ کھانا پینا جو میرا میں ایسے کھا رہا ہوں کہ نرم گزا کھا رہا ہوں سوپ وغیرہ پی رہا ہوں اور اس میں دلیا وغیرہ جتنی مطلب نرم چیزیں ہیں جس سے مجھے زیادہ چونگ نہ کرنا پڑے زیادہ چپانا نہ پڑے مطلب جبڑوں کا زور زیادہ نہ لگے جس میں وہ کر رہا ہوں اور اس والی سائٹ سے نہیں میں کھاتا اس والی سائٹ سے گاتا ہوں تاکہ زور مجھے ادھر زیادہ لگانا پڑے اگر تھوڑا سپن لگاتا ہوں ادھر سے نہیں لگاتا ہوں سو ایک ہی ہے دوسرا یہ بڈن ہی میں اٹھا رہا زیادہ وزن وزنی چیز ہے وہ نہیں میں اٹھاتا تو پانی سے میں دور رہ رہا ہوں پانی میں فیس پہ کر لگاتا ہوں تو کسی کپڑے کے ساتھ فیس ساپ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جب سوتا ہوں تو دو پلو رکھ کے دو تکیے رکھ کے اس سائٹ پہ ایسے سر کو انچا رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ جب مجھے شینک آتی ہے تو میں موہ کو تھوڑا کھول لیتا ہوں ایسے تاکہ ہوا جو ہے وہ میرے موہ سے زیادہ نکلے اور ناک سے کام آئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی کھانا وغیرہ میں نرم گزا وغیرہ کھا رہا ہوں زیادہ ہیوی چیزیں نہیں مکھا رہا ٹھیک ہے ان چیزوں کا بس میں احتیاط کر رہا ہوں کہ یہ بھی چیزیں بہت ہی ضروری ہیں جتنا کہ اپریٹ ضروری ہے اتنی ہی یہی چیزیں ضروری ہیں کیونکہ ان سے ہی میں نے کور کرنا ہے بات میں تو اگر میں احتیاط نہیں کروں گا تو پھر سے یہ دوبارہ مسئلہ ہو جائے گا تو یہ ہے کہ میں سفر بھی نہیں کر رہا زیادہ سفر بھی کروں گا تو بھی مسئلہ ہے زیادہ بڑھن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پانی جو میں پیتا ہوں تو میں ٹھنڈا نہیں پی رہا گھرم پانی پیتا ہوں تو گھرم پانی سے یہ کہ وہ سارا بوڈی میں پھر سے ٹکور ہو جاتی ہے وینز وغیرہ اپن رہتی ہیں ٹھیک ہے کھانے پینے میں یہ کہ زیادہ چیز میں گھرم نہ کھاؤں زیادہ چیز ٹھنڈی نہ کھاؤں اپنے مجھے موشن کا بھی خیار رکھنا پڑتا ہے کہ مجھے لوز موشن نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ قبض کی کوئی شکایت نہ ہو جائے تو ان چیزوں کو سارا میں دیکھ کے چل رہا ہوں تو یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے بھی دور رہ رہا ہوں جو مجھے ریشہ بیدا کرتی ہیں جیسے کہ ایک تو پانی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو دودھ ہے دلیے میں دودھ نہیں میں ڈالتا ٹھیک ہے وہ داؤٹ اس کو ایسے ہی میں کھاتا ہوں بنا کے تھوڑا لیکوٹی سا تو دودھ سے دور رہنا ہے اور اگر پینا ہے تو اس میں پتی ڈال کے اچھا سا پھر پیئیں تو وہ زیادہ بیٹا ہے ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں تھیں جس پہ میں نے سوچا کہ ایک اور مجھے ایک ویڈیو بنانی جائے تاکہ میں بتاؤں سو نیکسٹ میں بھی میں ایک اور ویڈیو بناؤں جب یہ سٹیچیز بغیرہ اپن ہوں گے اس کو کھول لیں گے پھر میں ایک ویڈیو بناوں گا اس پہ ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کی بھی رہنما ہی ہو جو بھی اس کو کروا رہے ہیں اپریڈ کو ان کو ان چیزوں کا پتا ہو ٹھیک ہے سو بہت شکریہ تھینکیو خدا پیس